بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے ایک بھائی حج یہ جو گزرہ ہے دو ہوتاک 21 کا اس کی میرے حساب سے سب سے خوبصورت ویڈیو مجھے یہ لگی ہے باقی تو بھائی اس کی تمام تر جتنے بھی لمحات گزرے ہیں سب بھائی خوبصورت ہی تھے لیکن میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھ کو یہ ویڈیو بہت خوبصورت لگی ہے آپ بھائی کو ساتھ یہاں پر میں ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں اور اس کے مطلق تھوڑی ڈیٹیل بھی آپ بھائی کو بتا جاتا ہوں اگر جو میرے بھائی سعودی ریپیا میں موجود ہے آپ اگر حج پر گئے یا تقریب ان گئے حج کیا ہوئے ہیں سب بندوں نے تو حج پر جب جس سال آپ گئے ہوگے بھائی اس سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو یہ دو سال سے ایسا ہو رہا ہے اس ویرس کے چلتے ہوئے ہجات جو ہیں وہ کم تعداد میں بلائے جا رکھے ہیں لیکن اگر پہلے کی بات کریں تو پہلے تو بھائی لاکھوں کے تعداد میں حاجی آتے تھے تو اگر آپ حج پر گئے ہوئے ہیں بھائی تو آپ کو پتا ہوگا یہ وہاں پر پاکستانی بزرگ پاکستانی جو ہماری مائے بہنے ہیں مرد حضرات ہیں وہ کافی تعداد میں آتے ہیں زیادہ تر تعداد بھائی بڑے بندوں کی ہوتی ہے اچھا میں ایک میں نے ایک سین دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں اکثر اپنے دوستوں کو وہ بات بتاتا ہوں تو میرے دوستوں بھی وہ بات سننے کے بعد کافی ہستے ہیں اچھا ہوا کیا ہے کہ ایک دفعہ میں حرم شریف میں موجود تھا تو یہ عمرے کی معمطلق بتا رہا ہوں عمرہ ظاہرین آئے ہوئے تھے عمرہ کے لئے پاکستان سے تو میں حرم شریف کے سہن سے گزر رہا تھا اچھا میں جدہ سے نکلا تھا بھائی تائف کے لئے تو میں نے نا مکہ کی ٹکڑ لی مکہ میں رکا تو ادھر میں نے بولا تواف کروں گا اس کے بعد آ کے ٹکڑ لے کر تائف چلا جاؤں گا تو میں نا وہ سہن سے گزر رہا تھا تواف کے بعد سوری تو میں نے بولا کہ بھی ابھی ٹیکسی پکڑوں گا تائف کی تو ایک نا پاکستانی عورت بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو نا شورتیں بول رہے تھے یلہ یحاجی آپ کو پتہ ہے ان کو اردو بھی آتی ہے میں نے یہاں پر وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں یا آپ کو ویڈیو کلپ چھوڑا سا دکھا کر دکھا دوں جوازات کے طرف سے یہ ویڈیو کلپ جاری کیا گیا تھا جس میں آر سے دس بندے کھڑے کی ہوئے اور مختلف زبان میں وہ حاجیوں کو گول رہے ہیں یلہ یلہ حاجی جلدی کرو جلدی کرو آگے جاؤ بھی ایسے ان کو سکھائی جاتی ہے اتنی کی وہ بندے کو بھی بھائی تھوڑی بہت اردو آتی تھی وہ جیسا کہ تمام طرح بندے وہاں پر جو کام کرتے ہیں حرم شریف کے سہن میں آپ کو پتہ ہے ان کو آتی ہوتی ہے وہ بندہ بول رہا تھا کہ یلہ یحاجی یلہ یحاجی اس کو بول رہا ہے یلہ یا حرما یلہ یلہ رو ہینا ماں سوی جلسینا وہ آگے سے اس کے چہرے کے طرف اچھا میں اتنی دیر میں اس کے نزدیک سے گزر رہا ہوں اور میں سلو ہوگا جب یہ میں سن رہا تھا تو وہ نا اس کے آگے سے اس شرطے کے چہرے کی طرف اس کے ایسے نکھی جا رہی ہے شرطے نے بولا شاید اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس لیے شرطہ اس کو بولتا ہے بھی جاؤ جاؤ ادھر سے آگے جاؤ ادھر مت بیٹھو وہ آگے سے شرطے کو بولتی ہے اپارا جاتھو میں اتھائی بہامنا میں خود سے بہت ہسا یہ ویڈیو دیکھا ہے اس کا یہ بات سن کے آپ کو سمجھ آگی ہوگی جی یقین ان کہ میں نے ادھر ہی بیٹھ رہا ہے تو جاؤ ادھر سے پتہ نہیں ہوتا ہے جو حاجی آتے ہیں ادھر حاج کے اوپر تو بات کرتا ہوں ابھی اس نیوز کے مطالق یہ بھائی صفہ مربہ کے درمیان کی ویڈیو لیگی یہاں پر میں شاید وہ ابھی آپ کو چلا کر دکھانی شروع بھی کر دی ہے بھائی کہ صفہ مربہ کرتے ہوئے ایک خاتون کے پاؤں میں اس نے ظاہری سے بات ہے اس نے کچھ ہوتے ہیں آپ کو چمڑے وغیرہ کے کچھ تس شوز وغیرہ بھی ڈال لیتی ہیں وہ allowed ہیں جی یا بھائی نیچے سے اس کا ہوتا ہے کوئی جراب وغیرہ اس کی خسکی ہے یا پاؤں کے متعلق closely تو نہیں دکھایا گیا ہے ایک جو وہاں پر خادمائیں کام کرتی ہیں ان کو خادمائیں بولتے ہیں جی حرم شریف کے اندر جو شورتیں وغیرہ کام کرتے ہیں اور جو ابھی آپ کو پتہ جیسا کہ عورتیں اور لڑکیں رکھ لی گئی ہیں تو ایک لڑکی ہے جی اس نے بیٹھ کر اس کا بقاعدہ اس نے اوپر وہ سیفٹی جاکٹ پہنی ہوئی ہے جس کے اوپر بقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سیکیورٹی ہے حرم شریف کی تو اس نے بیٹھ کر نیچے اس کے پاؤں میں جو بھی مسئلہ تھا اس کو سیدھا کیا ہے حل کیا ہے اس کے بعد کھڑی ہوئی ہے وہ عورت آگے بڑھ گئی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بندے وہاں پر کام کرتے ہیں یہ ہماری سہولیات کے لیے ہوتے ہیں اور اوپر سے ایک سعودی لڑکی نے یہ کام کیا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھ کو بہت اچھا لگایا یعنی کہ میرے حساب سے حج سیزن کی سب سے خوبصورت ویڈیو بھائی مجھے یہ لگی ہے کہ حجاج کرام کی خدمت کرنے میں یہ افراد پیش پیش رہتے ہیں باقی آپ خائیوں نے اس سال اگر کسی نے حج کیا ہو تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ